اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہیں امتحانات اگر حالت روزہ میں آ جائیں ایکزیمز آیت اللہ سیستانی نے باقیدہ ایک بڑا مفصل اس کے اوپر اپنا ایک فتوہ روزہ اور امتحانات کے سلسلے میں دیا ہے اچھا وہ ابھی ہم آپ کے سامنے اس کے ترجمے کے طور پر تو آپ دیکھیں گے اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے شریعت نے کتنے اس میں سختی کی ہے اچھا اب آپ مرحلے وار جس طریقے سے ابھی آپ نے ایسے افراد جن کی نویت ملازمت کی ایسی ہے ان کے لئے کتنے مرحل ہیں اسی طریقے سے ایکزیمز اور روزہ اس کے مرحلے کیا ہیں دیکھیں پہلی صورت یہ ہے کہ اسکول اور کالج کی پڑھائی کو مکمل کرنا بنیادی طور پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں یہ تو سارے مجتہدین بھی کہتے ہیں لہٰذا وہ پڑھائی بھی کریں امتحان بھی دے ساتھ میں روزہ بھی رکھے یہ تو پہلی صورتحال یہ عذر نہیں ہے کہ میرے ایگزیم ہے تو میں نے روزہ چھوڑ دوں نہیں پڑھائی بھی کریں روزہ بھی رکھیں اچھا سٹوڈنٹ جو ہے جو طالب علم ہے وہ روزہ اور پیپر ایک ساتھ نہیں کر سکتا اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ایک صورتحال یہ بنے گی یا آیت اللہ خود سیستانی فرماتے ہیں پڑھائی چھوڑ دے اگر ممکن ہے روزہ رکھیں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنی زیادہ اہم نہیں ہے اس وقت پڑھائی مثلا ویسی بی اے کر رہے ہیں ویسی کوئی ڈپلومہ کر رہے ہیں فارغ بیٹھے میں تو فلاں کورس کر رہے ہیں کوئی ایسا بہت بڑا زندگی کے اندر ان کے مسئلہ نہیں آئے گا کوئی بات نہیں پیپر اگلے سال دے دیجئے گا سپلیمنٹری میں دے دیجئے گا لیکن روزہ رکھیں یہ وہ صورت میں ہیں جبکہ سٹوڈنٹ کے لیے ایسا کرنا زیادہ مشکل نہ ہو یہ مشکل ہیں لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں ہے جیسے پروفیشنل کالیج کی پڑھائی ہے سارے زندگی اس کا کیریئر ضائع ہو جائے گا اب ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ پڑھائی اور روزہ ساتھ ہو سکتے ہیں تو روزہ رکھنا پڑے گا پیپر اور روزہ ساتھ نہیں ہو سکتے اگر تو وہ پھر جو ہے اگر ممکن ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم نہیں ہے امتحان تو امتحان چھوڑ دیں سپلیمنٹریز میں دیں اگلے سال دیں لیکن اگر بہت مشکل ہو رہی نہیں اس کی کیریئر ضائع ہو جائے گا اور اسی سال اس کو مکمل کرنا ضروری ہے اب وہ یا تو روزہ رکھے یا پیپر دیں دونوں کام ایک ساتھ نہیں کر پا رہا ہے اور پڑھائی چھوڑ رہا ہے تو پورا سال ضائع ہو رہا ہے وہ اور ایک اور مشکل کا شکار ہو جائے گا اب فرماتے ہیں کہ دو باتیں ہوں گے پہلے چیز یہ کہ اگر وہ پیپر والے دین 22 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے تو اپنے روزے کو قصر کر لیں 22 کلومیٹر سفر کریں سفر کر کے 22 کلومیٹر واپس آئے گا 22 کلومیٹر کے بعد کھا پی سکتا ہے پھر واپس آجائے کھا پی کے واپس آئے یہ ضرور ہے کہ اگر 22 کلومیٹر کے بعد اس نے کچھ کھایا نہیں اور ویسی وہ اپنے وطن واپس آگیا تو اپنے وطن اگر واپس آجائے اور منافع روزہ کوئی کام نہ کیا ہو تو اس روزے کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا تو وہاں کچھ کھا لیں پھر اس کے بعد واپس آئے ایک ڈیڑھ دو گھنٹے لگیں گے ایک سفر قصر کر کے آئے اپنا صبح نکل جائے پانچ بجے قریب سات بجے واپس آئے گا اس کے بعد دن بر کھاتا پیتا رہے آرام سے جائے اور ایکزیم دے کر آجائے البتہ بعد رمضان اس روزے کے قضا کرنا پڑے گی اور جان بوجھ کے بھی اپنے روزے کو قصر کیا جا سکتا ہے یہ بھی آگے چل کر بھی انشاءاللہ ایک مسئلہ آئے گا کفارہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے یہ شریعت نے اس کو حل بتایا ہے کہ اگر ایسی کوئی استثنائی کیفیت تو آ رہی ہے تو وہ اپنے اس بائیس کلومیٹر سفر کر کے اپنے اس روزے کو قصر کر کے واپس آجائے اچھا اگر وہ بہت سی خواتین ایسی مثلا وہ چاہتی ہیں جیسے آپ ہیں آپ میں سے کوئی آپ کو گھر والا لے جانے کو تیار نہیں اتنی صبح پانچ بجے تمہیں کام ٹول پلازا جو ہے اس سے بھی آگے جو ہے وہ لے کر جائیں اور اس کے امکانات نہیں ہیں سفر کرنے کے تو کیا تب وہ چھوڑ سکتی ہے روزہ نہیں تب بھی نہیں بلکہ وہ روزے کی نیت کریں تمام دن روزے سے رہے جب اس کے لئے ناقابل برداشت کیفیت آئے اور اسے یہ لگے کہ اگر اب میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو اب میرے لئے ممکن نہیں ہے اس کو برداشت کرنا تو وہ صرف معمولی مقدار کھانے پینے کی اتنی مقدار استعمال کر لے جس سے وہ ناقابل برداشت کیفیت ختم ہو جائے ایسا نہ ہو کہ غٹا غٹ پانی پی لے کئی گلاس یا مثلا خوب سارا پیٹ بھر کے کھانا کھالے نہیں یہ نہیں کر سکتی حرام ہو جائے گا اتنا لے کہ جتنا بس اس کو ضرورت ہے اور اس میں وہ اپنا پیپر وغیرہ دے دے گی یا دے دے گا وہ آزادی کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے اور پھر بعد رمضان ان تمام روزوں کی قضا بھی کرنی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایکزیم والا مسئلہ بھی اتنا آسان نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں گھر والے بھی کہہ رہے ہیں بھئی امتحان ہے پروفیشنل کالج کا امتحان ہے انیورسٹی کا امتحان ہے سال ضائع ہو جائے گا نہیں زیادہ تر افراد بڑے آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ تو پہلے سے ہی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی جنگ میں آپ یہ دماغ میں خیال بھی آپ کے ہو کہ اس جنگ میں آپ کو شکست ہو سکتی ہے تو 50% آپ کو شکست ہو چکی ہے صرف امکان رکھ رہے گی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں فاتح ہونا ہے تو پھر آپ کو فتح ملے گی ورنہ اگر پہلے سے ہار مان کے بیٹھ گئے یا دماغ میں سوچ کے بیٹھ گئے کہ میری طبیعت کہیں خراب نہ ہو جائے تو سائیکلوجیکل ایک برڈن بھی آپ کے اوپر آ جائے گا اور ایسا لگے گا جیسے واقعی طبیعت ایسی خراب ہو رہی ہے کہ جیسے جان نکل جائے گی ایک دو گلاس اگر صرف پانی نہیں اگر کسی دن ملا ہے تو کون اس میں مر رہا ہے یا کس کو ایسی تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے کہ پیاس زیادہ لگ رہی ہے بھوک زیادہ لگ رہی ہے